ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں پولس کونسٹیبل کے پدوں پر ساٹھ ہزار دو سو چوالیس پدوں پر ویکنزی آئی ہوئی ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایج کرائیٹیریہ بہت کم رکھا گیا تھا اٹھارہ سے بائیس سال تک حالانکہ رہتا تو یہی ہے لیکن ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو سال جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے ہر ایک اسٹڈینٹ کے خرائب ہوئے ہیں تو سبھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایج میں کچھ نہ کچھ چھوٹ مل جائے تاکہ ایسے اسٹڈینٹ جو اوور ایج ہو رہے تھے تو وہ لوگ بھی فارم جو ہے وہ فل اپ کر سکیں تو ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے پردیس کے مکمنتری سری یوگیتہ آدیتنات جی نے کل ٹویٹ کے مادہم سے اور کل ہی بھرتی بورڈ نے کر دیا گیا ہے یعنی ہر ایک اسٹڈینٹ کو تین سال کی ایج میں چھوٹ دی گئی ہے اگر آپ جنرل کیڈگری سے ہیں اور آپ کی ایج اٹھارہ سے لے کے پچیس کے بیچ میں ہیں تو آپ آرام سے فارم فل اپ کر سکتے ہو اور آپ کی ایج ایک جولائی دوزار تیس سے کاؤنٹ کی جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ او بی سی ایسٹی اور ایسٹی کیڈگری سے ہو تو آپ کی ایج اٹھارہ سے تیس سال تک ہو گئی کیونکہ پانچ سال کے بعد آپ کو یعنی یہ پانچ سال کا آپ کو ایج ریلیکسیسن ملتا ہے تو اٹھارہ سے تیس ہو گئی جو کی بہت جیادہ ہوتی ہے سمجھ رہے کون کون سے ڈاکیمنٹ لگیں گے میں آپ کو ویڈیو کے مادہم سے پہلے ہی بتا چکا ہوں لیکن جن کو ایج میں چھوٹ چاہیے وہ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں تو ہم آپ کو اوفسیل نوٹی پیکیسن کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو ہر ایک ڈاؤڈ جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہو جائے یہ تو وہی نوٹیس ہے جو کہ کل آیا ساپ ساپ لکھاؤ گا ہے کہ ساسنا دیس سنکیہ یہ دنانک چھبیس بارہ دویار تیس کے دوارہ سبیس رینیوں کے سم اب بھیارتیاں کو ادھکتہ مایو سیما میں تین ورس کی چھوٹ پردان کی گئی بوڑ کی وگیپتی دنانک تیس بارہ دویار تیرا کو دویار تیس کو اپروکت سیما تک سنسودے سمجھا جائے سمجھ رہے یعنی کی آپ لوگ کو تین ورس کی چھوٹ جو ہے وہ سبھی اسٹوڈینڈ کو دی گئی ہے کس کے لیے اتر پرتیس پولیس میں پرسوں ایبا مہیلاؤں کے لیے آرچک ناغری پولیس کے پدوں کے پدوں پر سیدھی برتی دویار تیس کی پرکریہ کے اندر کتنی تین ورس کی آپ کو چھوٹ دی گئی ہے یہ آپ کا آفیسیل نوٹس تک کل آپ کا جاری کر دیا گیا تھا ہے نا اب ہم چلتے ہیں نوٹیفیکیسن کی طرف دیکھو جو بھی ایسے سٹوڈینڈ جو نوٹس آنے کے بعد اس برتی پرکریہ کے اندر آ چکے ہیں مطلب ایسے سٹوڈینڈ جو او بی سی ایسی اور ایسٹی کڈیگری سے ہیں جو ایج ریلیکسیسن میں چھوٹ ملنے کے بعد آپ فارم بھرنے کے فارم بھرنے کے لیے الیجیمیل ہو چکے ہیں تو ان اسٹوڈینڈ سے میں ساف ساف بولوں گا کہ آپ لوگ جاتی پرمانپتر اور نواز پرمانپتر ایک اپریل دویر تیئیس کے بعد کا بنوال ہیں کیونکہ دیکھو نوٹیفیکیسن میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ ان پچھڑا ورگ کے لیے جاتی پرمانپتر پراروپ ایک اور ایک اپریل دویر تیئیس یا اس کے بعد کا ہونا چاہیے اور ساف ساف یہ بھی لکھا ہوا ہے ہائیلائٹ کر کے کہ کنتو اس بھرتی ہیتو نردارت آویدن کرنے کی انتیمتیتی تک کا نرگت ہونا چاہیے یعنی کہ کچھ اسٹوڈینٹ ایسے ہوتے ہیں جو پرانا جاتی پرمانپتر لگا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب ڈاکیومنٹ ویریفیکیسن ہوگا تو ہم نیا بنوا کر کے ان کو دکھا دیں گے تو بھرتی 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 نے پہلی بتا دیا کہ آپ کی یہ چالا کی نہیں چل پائے گی آپ کو جو جاتی پرمانپتر ہے وہ ایک اپریل دویر تیئیس کے بعد کا نہیں تو جب آپ کی فارم برنے کی لاش ڈیٹ ہے جو کی ہے سولہ جنبری دوہزار چوبیس اس سے پہلے تک کاغر بنا ہوگا تو ہی ہم ماننے کریں گے سمجھ رہے اور جو لوگ ایسی اور ایسٹی کیڈگری سے ہیں اور آپ کے پاس بہت پرانا جاتی پرمانپتر ہے تو میں آپ لوگ کو بھی پرسنل ایڈوائز دوں گا کہ آپ لوگ بھی نیا بن وال ہیں اب کئی ایسے ہوں گے جو میرے ایسے کمنٹ میں پوچھیں گے سر میرا ایک سال پرانا ہے دو سال پرانا ہے تو میں تو آپ سے ساب ساب کہہ رہا چاہیے تو آپ لوگ کے لیے یہ پوائنٹ نوٹیفکیسن میں لکھا تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو دوکیمنٹ ویریفکیسن کے سمیں کوئی بھی دکت نہ ہو آرام سے آپ کا دوکیمنٹ ویریفکیسن ہو جائے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی جاتی پرمان پتر اور مون نباز پرمان پتر نیا بن وال ہوگے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی سمجھ رہے جس کو ایج ریلیکسیشن چاہیے ہے او بیسی والوں کو بن بانوانے ہے ہی ان کے لیے تو کوئی بھی ہانا والا کو سنس ہی نہیں ہے اس بات سے تو نس چند رہے لیکن میں سلا دے رہا ہوں ایسی والوں کو بھی اور ایسٹی والوں کے بھی آپ لوگ بھی بن والے کیونکہ آپ کو دکت نہیں ہوگی سمجھ رہے جو بھی آپ کا ڈاؤوٹ ہے میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھ لی جئے سمجھ رہے کیونکہ یہ ڈاکیومنٹ آپ لوگ کے لئے بہت جیادہ ایمپوٹینٹ ہے کئی لوگ کہہ رہے تھے سر پراروپ سنکھ ایک کیا ہوتی تو دیکھ لی جئے دیکھو ہم کچھ نہیں نوٹیفکیشن میں سے ہی آپ کو بتائیں گے دیکھو یہ آپ کی پراروپ سنکھ ایک لکھا پراروپ ایک تو جب آپ جادی پرمان پتر بنوا ہوگے تو یہ جو نیم ہوتے ہیں یہ یہ سارے اس میں لکھے ہوتے ہیں تو آپ یہ بلکل بھی نہیں سوچیں کہ آپ اس کو ہی ڈاؤنلوڈ کر بنوانے سمجھ رہے لیکن بنوانا چاہیے آپ کو سٹیڈ والا سینٹرل والا نہیں جو انگلیس میں بنتا والا نہیں چاہیے وہ سینٹرل کی ویکنس میں لگتا ہے ہم کو چاہیے سٹیڈ والا سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے جو بھی ڈاؤوٹ ہو میرے سے کمیڈ باکس میں پھر جے ہند جے بھارت